اسکول میں دوشت بھوجن کھانے سے دو درجن بچوں کو الٹیا ہونے پر انہیں جلاس پتال میں علاج کے لیے بھرتی کیا گیا ہے دموزلہ مکیالے سے لگے گرام ماروطال میں اس صحت شاسکی مادمک شالہ میں دوشت بھوجن کھانے کے بعد بچے بیمار ہوئے اس دوران قریب ساٹھ بچوں نے بھوجن کیا تھا ان سبی کو بھی احتیاطن کے طور پر جلاس پتال لائے گیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے بچوں کی جانچ کی ملی جانکاری کے مطامق مادمک شالہ ماروطال میں گروبار کی دوپہر کی شپٹ میں مدیان بھوجن کے مینو کے انصار کڑی چاول دیا جانا تھا جب کڑی چاول کھانے کے لیے بیٹھے بچوں کو کڑی سے بدبو آئے تو شکچکوں نے بچوں کو کھانے سے روکا لیکن تب تک قریب ساٹھ بچوں نے کھانا کھا لیا تھا اس کی علاوہ باقی بچوں کے لیے دیے جانے والے کھانے کو الگ کیا گیا کھانا کھانے کے بعد قریب دو درجہ بچوں کو الٹی آنے پر ایک سو وٹ کو سوجنا دی گئی برشتہ دی کاریوں نے موقع پر پہنچ کر بچوں کو جلہ اسپطال پہنچایا جہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے اس معاملے میں بچوں نے ان کو کھانا خراب دیے جانے کی بات بتائی وہیں شکچکا نے بتایا کہ جن بچوں نے کھانا کھا لیا تھا ان میں سے قریب دو درجہ بچوں کو پہلے علاج کیلئے لائے گیا قریب ساٹھ بچوں کو اسپطال میں علاج کیلئے لائے گیا ہے ایک سٹھ بچے بیٹھے تھے کھانے کے لیے ایک کمرے میں کھانا بٹھا دونوں کمرے میں بٹھ چکا تھا لیکن ایک کمرے کے بچوں نے تھوڑا کھایا جب تک دوسرے کمرے میں بٹھ رہا ہے تو وہ دیکھا تو اس میں لائے رہی تھا ڈاکٹروں کے مطابق بچوں کا علاج جاری ہے سبی کی حالت میں صدہ رہے ماملے میں ادھیکاریوں نے موقع پر پہنچ کر خادے بیوا کی ٹیم کے مادیم سے جانچ شروع کر دی ہے اور جمعے داروں نے ماملے میں دوشیوں پر کارواہی کی بات کہی ہے جو آج ماروٹال کے ویڈیالے میں ہوا وہ بہت ہی دکھت لاتا ہے جتنے بھی بالک اور بالک آئے تھے سب کو کسی کو اُلٹی ہونے کی شکایت ہوئی کسی کو پیٹ میں درد ہونے کی شکایت ہوئی ان سب کو تتکالی وہاں سے لوگ دیکھے ہاں گئے دیکھے کامٹرز کی بھی ٹیم وہاں پر پہنچ گئی تھی اور رونا نے بھی دیکھا ہوئی میں ایک ایک بچے سے ملا ہوں ان کے پریوار کے سیدرسن سے ملا ہوں سب اسٹھتی کنٹرول میں ہیں سب ہی ٹھیک ہیں اور وہ سکتا ہے کچھ بچے میں کچھ جانا ہوگا تو ابھی نکل جائیں گے کی گاڑی سے چھوڑوا دیں گے کلک بچوں کو اگر اپنے کا ڈاکٹر نے سالائے دی تو کھڑ دو روک سے کر سب سے بھیجیں گے الگل سبھی کی حالت بھی لگ بگ لگ بگ ٹھیک ہے اور اس کے لئے دمو نے بتایا کہ جنگے جو لوگ بھی اس میں انوال ہیں کھانے بنانے کے دہنے کے گاؤنے میں ان کے جو وہ کام کرتے ہیں وہ نرست کر دیا ہے اس کی جانچ کے آریش دیتی اس کے سمپل بھی دیئے اور جو بھی ہوگا آگے چلکہ اچھتکا روئی کی جائے مجھے ٹیلی فون پر سوچنا ملی کی یہاں کچھ بچوں کو کھانا کھانے کے بعد پریشانی ہو گئی ہے میں نے بجاج صاحب کو کھنے کے سیم ایچو صاحب کو وہ بھی تدکالہ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی آجوں میں بھی ستھل پہ آگیا تب تک جو بچے انیزی فیل کر رہے تھے کھانے کے بعد ان کو اسپطال شفٹ کر دیا گیا سرکاری جو بچے بھی خطرے سے باہر ہیں کھانے میں آج کڑی پکوڑا تھا ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ دککت ہے اس کا فوڈ سیمپلنگ لیا جا رہا ہے آسنڈی پرشاشن بیوار جو رہا ہے اس کی انیلائز کرائیں گے ہم بچوں کو لیکن اسپطال لے کے آئے ہیں جو بیس بچوں کو اونٹیاں آئیں تھیں اس کے طریب جو بچے اور تھے وہ بھی اسپطال میں آگئے ہیں تو ان کو بھی سرکشا کی درستی سے یہاں پر علاج کرائے جا رہا ہے مانی کالیکٹر مہوڈا اور ایشنی ایم صاحب بھی گھٹنا اس طلبت مہنچ گئے ہیں ہم لوگوں نے جو ان کو بھوڈن پروسا گیا تھا جو سیمپل رکھا ہوا تھا اس کو بھی کبڑے میں لے لیا ہے اور فوڈ آفیسر صاحب کو ان کو آغت کرا دیا گیا ہے جانچ کے بعد ہی آغت ہو پائے گا کہ یہ بچوں جو بیمار ہوئے ہیں اس میں بھوڈن میں کیا گلتی تھی کیا بشاکت ہوئے ہیں سکول پاتھن سکول ہیں ہم نے بچوں نے مدھیا مہوڈا میں کھانا کھا گیا ہے یہ لوگ دیوان پڑ گئے تھے اس میں اپنے پر کلیکٹر مہوڈا نیتون کاروائی کرنے کا عویش دیا ہے اس میں ہم نے کاروائی کیا ہے اس میں ہم جا رو مٹریل ہے بیسان اور چاوال دونوں کے ہم سیمپل لے لئے لئے ساتھ ہی جو کڑی بنا گئی ایو ہم جو چاوال بنا ہوتا ہے اس کے سیمپل بلئے لئے دمو سے شانتانو بھارت ساگا ٹیوی نیوز